بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم کی پاکستان کے حکمران زیاو الحق تھے یا فیلڈ صدر ایوب ایوب خاندے بلکل صحیح کیا بات ہے بھائی اس وقت بھارت کے حکمران لال بہادر شاستری تھے یا اندرا گاندی تھی لال بہادر شاستری بلکل ٹھیک ہے زبردست بھائی کمال ہو گیا پاکستان میں سب سے پہلا ٹیلی ویژن سٹیشن کس شہر میں قائم ہوا کراچی یا لاہور بی لاہور بلکل صحیح جواب کمال ہو گیا بھائی بہت آج تو چھا گئے تاریخ پاکستان سے ہم چھلانگ لگاتے ہوئے چلتے ہیں زرہ کرکٹ پر کچھ ٹی ٹوئنٹی کے سوالات پوچھے جائیں یا ونڈے کے پوچھے جائیں وزیم میں کیا کہتے ہیں ہم ٹی ٹوئنٹی کے آپ کہہ رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی تو چلیں میں ونڈے کے پوچھ لیتا ہوں پر تو یہ بتائیں کہ ونڈے کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ رنس منانے کا ورلڈ ریکارڈ کس کے پاس ہے ونڈے میں جی سر سچین ٹندولکر سچین ٹندولکر کے پاس ہے بلکل صحیح جواب سچین ٹندولکر نے تقریباً آٹھ ہزار رنس منائے ہیں ونڈے میں یا اٹھار ہزار تقریباً سینے بجائے میں رہے ہیں ان کا بزر کی آواز نہیں ہے لیکن بجائے ہیں آپشن دوبارہ ریپیٹ کی گا تقریباً آٹھ ہی اٹھارہ 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 ٹھیک کوش کریں گے آپشن ریپیٹ نہ کر رہا ہے بزر کے بعد لیکن ٹھیک ہے صحیح جواب مان لیتے ہو دوبارہ بجائے گے اپنا بزر ٹھیک ہے مسنا نہیں آواز نہیں آرہی لیکن ہمیں نظر آرہا ہے سو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہم دیکھ رہے ہیں اچھا جی ونڈے کرکٹ میں دس ہزار رنس بنانے والے پاکستان کے واحد بلے باس جی سید انور غلط ہو گیا جواب ان زمام الحق گیارہ ہزار ساتھ سن پہلا مائنس چین ہوئے اب آگے زبردست ٹھیک ہے ونڈے کرکٹ کی تاریخ میں پہلی ڈبل سنسری کا اعزاز سید انور یا سچین ٹنڈول کر سچین ٹنڈول کر سچین ٹنڈول کر بلکل سیئے جواب آل رائیڈ یس ونڈے میں پاکستان کے لیے واحد ڈبل سنسری کس نے منائی ہے سید انور یا فخر زمان سید انور سید انور بلکل غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے آل انڈیا کی خلاب مہشتہ ونڈنی ٹنڈی فور با آٹ ہو گیا تھے ڈبل سنسری کمپلیڈ نہیں ہوئی فخر زمان نے کیے ڈبل سنسری ونڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ ڈبل سنسری بنانے والے کھلاڈی کا نام جی ونڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ ڈبل سنسری بنانے والے کھلاڈی کا نام فائی سچن ٹنڈل کر سچن ٹنڈل کر بلکل غلط تالیاں بجا دیں تازیت کریں آل میں آپشنز دیتا ہوں سوال ابھی جاری ہے کوئی بھی وزر بجا سکتا ہے بشمول آپ کے ونڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ ڈبل سنسری روہت شرما نے بنائی یا ویرات کوھلی نے بی اگین ویرات کوھلی ویرات کوھلی سو روہت شرما نے بنائی ہے ڈبل سنسری سب سے زیادہ ونڈے کرکٹ میں کتنی بنائی ہے دو 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 نو غلط ہو گیا تازیت کیجئے تین بنائی ہے یہ باب ہو گیا غلط ونڈے کی تاریخ میں سب سے زیادہ چھکے کس کھلاڈی نے مارے ویرات کوھلی یا شاہد آفریدی شاہد آفریدی شاہد آفریدی بلکس صحیح ہے جواب سحیح ہے شاہد آفریدی نے کتنے چھکے مارے 351 یا 441 441 دو دونوں بلکس ہاتھ ہیں لیکن سب کہہ رہے ہیں کہ اے اور آپ کا پہلا حق ہے ہم آپ کو یہ حق دیں گے مائنس 10 آپ کے کریں گے غلط ہے جواب تازیت کیجئے 351 ٹھیک ہے ونڈے کی تاریخ میں پہلی سنسری کرنے کا عزاز کس ٹیم کے کھلاڈی کے پاس ہے انگلینڈ یا ویسٹ انڈیز پہلی سنسری کھلاڈی کا نام بتاتا ہوں ڈینس امیس انگلینڈ انگلینڈ بلکس ہے جواب آرائیٹ زبادہ اور ونڈے کرکٹ میں پاکستان کے لیے پہلی سنسری کس نے کی ماجد خان یا عمران خان ماجد جی ماجد خان بلکس ہے جواب زبادہ آرائیٹ سو جب مقابلہ شروع ہوا تب سب بہت قریب 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 جا رہے تھے لیکن اب یہ ہے کہ ستر سفر اور تیس لیکن کل یا پرسوں ایسا ہوا ہے کہ پہلے راؤن پر جب ہم نے چھوڑا تھا بریک لیا تھا تو ٹیم اے ہی جو بہت آگے تھی وہ دوسرے راؤن کے پانچ منٹ بعد وہ دوسرے تیسے نمبر میں آگئی تھی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی بریک میں سب سوچ بھی لیں کہ کس نے کونسے ٹیم سیلیک کرنی ہے ہم ملتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ڈبلیو بی 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 ہمانی شانیل بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ جناب ایلی خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو ڈبلیو بی 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 ہمانی میں ایک بار پھر جہاں پر ہمارا قوز کا مقابلہ جاری ہے آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ شریکے محفل ہیں اور میں آپ سب لوگا بہت زیادہ آجیزی کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں شان رمضان کو اس سطح پر کامیاب بنانے کا آپ سب لوگا بہت بہت شکریہ اور دعا کے جیگہ اللہ تعالیٰ اس سفر میں روحانیت برقرار رکھے انشاءاللہ اور اس کا عجر ہمیں دنیاوی تقاضے ہوتے ہیں اس سے انکار نہیں ہے ریٹنگ وغیرہ ہے وہ لیکن آپ یہ دعا کے جیگہ کہ اگر صرف یہی ہو جائے تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے اس کا عجر وہاں ملے ہمیں کچھ انشاءاللہ یہ دعا کے جیگہ ہم سب کیلئے انشاءاللہ سو جناب ستر سفر اور تیس ہے صورتحال تو میرا خیال ہے اب کونسی ٹیم لیں گے ڈاکسا اب اے چونکہ اس وقت واضح طور پر لگ رہے ہیں کہ چڑھتے صورت کی پوجہ ہے سب کو پتہ ہی آپ کو تو یہ آپ لوگوں کے خیال میں بھی اے ٹیم جیت رہی ہے کیا اے اچھا چلے ناد خانوں کا حضرات کی نیمی اکثریت نے تو اے کہہ دیا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سردرہ ایک شیر سنیئے ایک نظم سنیئے یا تو اس کی دوسری لائن اگر آپ کو آتی ہو تو بذر بجا دیجئے گا میں خاموش ہو جاؤں گا یا میں شاعر کا نام پوچھ لوں گا آپ سے آخر میں کہتے ہیں تزاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کروگے تزاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کروگے میں رو رہا ہوں تم ہس رہے ہو میں مسکر آیا تو کیا کروگے مجھے تو اس درجہ وقت رخصت سکون کی تلقین کر رہے ہو مگر کچھ اپنے لیے بھی سوچا میں یاد آیا تو کیا کروگے ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنوب پہ لیکن تمہاری ظلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو وہ کیا کروگے تمہارے جلووں کی روشنی میں نظر کی حیرانیا مسلم مگر کسی نے نظر کے بندے جو دل آزمایا تو کیا کروگے کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑ کھڑایا تو کیا کروگے آخری شیئر اس میں مکتہ ہے ابھی تو دامن چھڑا رہے ہو بگڑ کے قابل سے جا رہے ہو مگر کبھی دل کی دھڑکنوں میں شریک پایا تو کیا کروگے اگر ابھی بھی سوال کا جواب نہ آیا تو کیا کروگے یہ اشعار جو ہیں یہ قابل کاشمیری صاحب کے ہیں یا قابل اجمیری صاحب کے ہیں جی سر قابل اجمیری قابل اجمیری صاحب کے ہیں تکہ مارا بلکو صحیح لگ جائے تکہ ٹھیک آپ کا جواب سنیے یہاں سے جانے والا لوٹ کر کوئی نہیں آیا میں روتا رہ گیا لیکن نہ واپس جا کے ماں آئی میرے بچوں میں ساری عادتیں موجود ہیں میری تو پھر ان بدنصیبوں کو نہ کیوں اردو زوائی یہ اشعار منور رانا صاحب کے یا تابش گوھر صاحب کے ہاں جی منور رانا صاحب یا تابش گوھر میرا خیال ہے کہ آپ اگر آپ تکہ صحیح تو پچاس نمبر ہو جائیں گے ان کی ستی قریب ہو جائیں گے منور رانا یا تابش گوھر میں آپ کو یہ بتا دوں ان میں سے ایک تو ہی نہیں شاعر 5 جی اے نمی جی سار تابش گوھر تابش گوھر وہی شاعر نہیں اور آپ نے کا نام دے لیا تازیت کی دست نمبر کریں اب آس تابش ہے اگر میں نے مائنس ٹین نہ کیا ہوتا تو آپ کیا کر لیتے چھیک ہے بھئی ہم نات خان حضرات سے سوالات کی طرف بڑھتے مسیم بھائی سوال 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 اللہ مرادوں سے دام نہیں کوئی غالی قطار لگائے کھڑے ہیں سوال سبحان اللہ شایر کا نام بتا دیں شایر کا نام اپشن دیجے وسیم بھائی اقبال عظیم یا آدم چشتی جناب اقبال عظیم صاحب یا آدم چشتی صاحب تکہ مارنا ہے تو مارنا 5 4 3 اگر آپ ابھی تکہ مارتے ہیں تو آپ کے پچاس بجائیں کہ صحیح بات ان کے ساٹھ ہیں 3 2 1 مار میں آپ کو تکہ اس نے مار رہا چاہیے کہ کیا ہو جائے زیادہ سے زیادہ تو پھر ویسے زیرو تو ابھی بھی بھی بھائی بھائی اقبال عظیم صاحب کیا یا شای محمود باتائیے گا یہ کس کا ہے غزہ میں بڑا مسئلہ ہو گیا میں بھی اس وچھ بھی بھی نہ ہو تو ورنہ تو مسئلہ نہیں اگر اس کے جنرل سیکیٹری کا نام بتا سکتے ہیں آپ OIC کے میں آپشن دیتا ہوں حسین ابراہیم تاہا یا محمد بن سلمان جناب بی محمد بن سلمان جواب غلی سے میرے سوال میں مائنس سنگراتے آپ کو بڑا مسئلہ ہو رہا تھا بھائی کے سوال بھائی بھائی سنگراتے 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 وہ اس وقت جنرل سیکیٹری ہے OIC کے ٹھیک ہے سہی ہے چلو مہسن سوال گئے اعوذ باللہ من الشیلطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا و لا تحمل اللہ مال طاقت لنا سنگراتے سنگراتے اگر یہ بتا سکیں یہ کس سورت کی آیت میں نے تلاوت کی جناب آپشنز دینے ایک مشکل ایک آسان تھا سور آل عمران یا سور بقرہ سی جی سر جواب بس میرے سوال پہ باقی سور بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے آپ سب جان اب یہ بتائیں کہ کتنے پاروں پر مشتہ مل ہے کس نے بجائے دھائی پار روپے بی جواب جواب درست ہے جناب زیب بھائی بھائی کوئی تو ہے جو نظام ہستی سبحان اللہ چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی سبحان اللہ بھا شایر کا نام بتا سکھنیا دو اس کلام کے مشور زوانہ کلام کے شایر کون ہے آپ شنس دینے بڑھیں گے آپ کو زویب بھائی خالید محمود نقشبندی صاحب کا کلام یا مزفر وارسی صاحب جنا جی سر محمود نقشبندی جواب بالکل غلط مزفر سب سے پہلے کس کا پڑا ہوا کلام کس کا آپ کو آپ کو آپ کو دیتا ہوں یہ سابری برادرز کا پڑا ہوا کلام یا نسرت فتیلی خان سب جناب نسرت فتیلی خان جواب دورست شکر ٹھیک ہو گیا جواب بس جنبی سے آگے ملنے سے بہلے جب آپ ایک ویڈیو دیکھئے سوال کریں گے ویڈیو سے دکھائیے گا جناب دکھا ستنے ویڈیو دکھائیے جناب پتر پان چھے فٹ کا مہر حکم سب ٹھیک ہو گیا اس ویڈیو میں نصر آنے والے پہلے صاحب کون تھے پہلے صاحب اگر ہم ریوٹس کر کے دکھا سکتے ممکن ہو دکھا دیجئے کون ہے پہلے صاحب یہ صاحب کون ہے میرے پاس تم ہو ادنان ستھکی جو دو ادنان بھائی پھر اس کے بعد آپ کا پرام تو جاری نہیں رہا چونکہ یہ ہے اب مجھے نہیں بتا ہے اس میں زیادہ پورا کس نے مانا ہوگا ادنان بھائی نے یا خلیل بھائی نے خلیل و رحمان کمر ساوے آپ کو ادنان ستھکی کہاں سے لگے کیوں لگے وہ آپ نے میرے پاس تم ہو بولا تو آپ نے بس اس طرح کے کام ایک ہی آدمی کر رہا ہے ان کا نام یہ یہ لوجیک ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے اگلی دوسرے کریکٹر کی تصویر دکھائیں گے یہ کون ہے ان کا نام بتائے گا کوئی میں اپشنز دیتا ہوں وسیم عباس نام ہے ان کا یا وسیم وسی نام ہے ان کا وسیم عباس اور جی کیا کریں اور پہلی تین تصویر دکھائیں گے آپ کو یعنی کہ پارٹسمنٹ بی کو ٹھیک ہے جی اور صحیح جواب پہ پلس جانے غلط جواب اس پر نیگٹیب مارکنگ نہیں ہے وی بے ہمانی شاہن علم کھیل رہے ہیں کچھ آپ کو میں ہنٹ دوں گا لیکن پہلا جواب پھر آخری جواب کا دکھائیں گے پہلی تصویر کہ یہ کون ہے کون ہے بھائیے جن سے سوال ہے جو بی ہاں یہ ہے آزما بخاری یا مریہ مورنگزب آزما بخاری آزما بخاری ٹھیک آپ آرڈ صحیح آرڈ 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 گوگل نے یوٹیوب خریدہ تھا دوزار چھے ون پوائنٹ سکس فائف بلین ڈالر گوگل نے اور آخری تصویر دکھائیے گا یہ کون ہے کومنٹیٹر پاکستانی کرکٹر اروج ممتاس یا کائنات امتیاز اروج ممتاس تینوں سوالات کام نائس اوکے نائس آپ سے پوچھیں گے اگلے تین سوالات پارٹسمنٹ سے دکھائیے گا پہلی تصویر کون ہے یہ ہاں جی بہت قابل احترام شہلا رضا صاحبہ شہلا رضا صاحبہ بلکل صاحبہ صاحبہ اگلی تصویر دکھائیے گا یہ کس کا سائن ہے ٹک 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 صحیح ہے پچھکتر بلین ڈالر کی ایسٹیمیٹ نیٹ ورک ہے ٹک ٹک کی اور آخری تصویر دکھائیے گا کرکٹ کومنٹیٹر اندلی باباس صاحبہ کی صاحبزادی جو پی ٹی آئی کی رہنمہ ہے تو ان کے نام کے آخر میں بھی اباس آتا ہے اپشن اپشن نہیں بھئی اتنا بتایتا ہوں اچھا ناراض دوں بتایتا ہوں کیا اپشن دوں میں اروج اباس یا زینب اباس زینب اباس زینب اباس ٹھیک ہے جواب آخری تین تصاویر سر آپ کے لئے پاسپنٹ ہے دکھائیے گا دوسری جسی دکھائیے گا کس کا سائن ہے یہ اس کا اگر آپ پرانا نام بھی بتاتیں اس کا نام ابھی چینج ہو گیا ہے آپ پرانا نام بتاتیں تو بھی چلے گا صحیح مان لیں گے یہ جسرا یوٹیوب ہے نا انسٹاگرام آہ یہ انسٹاگرام نہیں ہے سر یہ ٹویٹر ہے یا ایکس کہتے ہیں لیکن آپ ٹویٹر بھی کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں آپ میرا خیلی ٹویٹر پر زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں انسٹاگرام میں بڑا ایکٹیو چل رہے ہیں ٹائم نہیں ملتا سر انسٹاگرام کا ٹائم وہ بھی نہیں اچھا وہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اسی لیے ٹھیک ہو گیا اور آخری تصریح دکھائیے گا یہ کون ہے یہ اگرین فیموس سپورٹس جنرلسٹ ہے یہ جو نیدا صاحبہ ہے نا نیدا صاحبہ جو ایرویہ پر ماننگ شو کرتی ہیں ان کی بہن بھی ہے بای دوئے اور اسپورٹس کومنٹیٹر ہے یعنی اسپورٹس جنرلسٹ ہے بہت مشہور ان کا نام چونکہ میں نے ان کو آپشن دیا تو میں آپ کو بھی دیتا ہوں ان کا نام سویرہ پاشا ہے یا اجالہ پاشا ہے سویرہ پاشا ہے سویرہ پاشا ہے صحیح ہے آپ کا جواب سو ا اور سی کے درمیان صرف ہی دو سوالات کا فرق ہے ساٹھ ساٹھ سیکنڈ ہے تینوں کے پاس پہلے ساٹھ سیکنڈ ہے آپ کے پارٹسمنٹ دی ساٹھ سیکنڈ میں صحیح جواب پہ پلس ٹین اور غلط جواب پہ کوئی نیگٹیب مارکنگ نہیں ہے دارکس آپ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ تین میں جیت جائے گی انشاءاللہ ابھی بھی لگ رہا ہے آرائی دیکھتے ہیں تو پارٹسمنٹ دی آپ کے آپ کو زرہ اچھا کھیلنا پڑے گا اگر آپ نے جیتنا ہے مقابلہ تو آپ کے ساٹھ سیکنڈ کا پارٹسمنٹ دی سڈان سارک سیکرٹیریٹ کھٹمنڈو یا پاکستان کھٹمنڈو ہزار داستان بلبل یا تیتلی بلبل کرونا وائرس کی وجہ سے پہلا لوگ ڈاؤن وان یا شنگائی شنگائی یہ ہو گیا ٹھے غلط سیام کس ملکہ پرانے نام تھائیلینڈ یا چین تھائیلینڈ بلوچستان کا کونسا سینٹی شہر کراچی کا جڑوان حب یا لزبیلا حب ٹھے ڈائیٹ کس ملکی پارلیمنٹ کا نام امریکہ جاپان امریکہ غلط رامائن سکھ یا ہندومت ہندومت ٹھے مسٹر کا اعزاز گولف میں دیا جاتا ہے یا باڈی بلڈنگ گولف غلط یورپ میں علم و دانش کا نشان اولو ٹھے اولمپک کھیل کے جھنڈوں میں کتنے دائر ہے پانچ کے پندرہ پانچ ٹھے بوستان نامی قصبہ سندھ یا بلوچستان لوگ ہے تا ایک کتاب جس کا نام عرش و فرش ہے کس کی ہے جوش ملی آبادی ہے جون یہ لیا جوش ملی آبادی ٹھیک ہے آپ کا جواب یہ رون اچھا کھیل ہے آپ میں اس میں رہا خیال ہے دو تین ہی غلط ہوئے لیکن پہلے کے نمبر ابھی آپ اس وقت دونوں سے آگے ہیں لیکن ابھی پرام بھی تو جاری ہے نا ابھی ابھی آپ سے سوالات کرتے ہیں ٹھیک ہے سر پارٹسپینٹ سی سے آگلے ساٹھ سیکنڈز کے سوالات دیکھتے ہیں آپ جیتے ہیں کہ آپ آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب شاہ فیصل مسجد کس کے تعاون سے ترکی سعودی عرب ترکی غلط البانیا کا دارالحکومت تیرانہ یا نپال نپال غلط کس شخصیت نے سب سے پہلے قائد آزم کو بابا یا قوم کہا لیاقتلی یا قاضی اکبر قاضی اکبر ٹھیک جسٹن ٹرودو کینیڈا جرمنی کینیڈا ٹھیک معروف فوٹبالر میرادونا مصر یا ارجنٹینہ ارجنٹینہ ٹھیک پرفیوم کی حوالے سے سرلنکا یا پیریس پیریس ٹھیک نبیوں کی سرزمین سرلنکا یا فلسطین فلسطین ٹھیک احادیث کی کتابیں سیاہ ستہ چھے یا سولہ سولہ غلط پاکستان ملٹری کالیج آف انجینئرنگ کراچی یا رسالپور اساقپور ٹھیک کے پہلے چیف منسٹر پرویس خٹک یا عبدالقیون خان عبدالقیون خان ٹھیک کیرثر پہاڑی علاقہ کے پی کے میں ہے یا سندھ میں سندھ ٹھیک انقلاب ایران محسولینی یا امام خمینی امام خمینی ٹھیک اقبال کرکٹ سٹیڈیم فیصلہ باد یا لاہور فیصلہ باد ٹھیک دنیا میں سب سے زیادہ چینی پاکستان یا انڈیا چین آہ غلط پاکستان کے کس شہر کا پرانا نام کیملپور اٹک یا کراچی اٹک ٹھیک ہے آپ کا جواب آخری جواب بھی صحیح ہے ٹھیک ہے نا اوکے شامل کر دیا نا آخری جواب کے مارکس بھی ٹھیک ہے سو اچھا اس میں خیر ہو گیا اگر دو آپشنز دیئے تو آپ لوگ دو میں سے ہی جو سب سے زیادہ ہو کہ اگر زیادہ چینی کان کی بیداوار کان ہے پاکستان یا انڈیا تو اس میں اگر اوویس ہے کہ ان دو میں سے کس میں زیادہ ہے اگر کوئی اور بھی تیسرہ ملکہ تو اس کا نام نہیں خیر لیکن آپ نے بطور حمد میں اچھا کھیل ہے سر آپ کو کتنے سوالات کے صحیح جوابات دینے آپ کے خیال میں اے سائی صاحب بارہ بارہ دیکھتے ٹھیک ہے کیا لگتا ہے جیت جائیں گے یہ انکل پولیس میں ہوتے ہیں پولیس کو سیلوٹ کیسے مارتے ہیں بتائیں آپ کو پولیس ہوتے ہیں بتائیں آپ کو بتائیں نہیں بتا یہ انکل پولیس میں ہے زیادہ تھنگنا کرنا بڑنا ہی لینا جائیں گے چلیں بھائی آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت سر شروع ہوتا ہے اب دنیا کا سب سے بڑا سہرہ سہارہ یا تھر سہارہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق تیسرا مہینہ رجب یا ربیل اول پاکستان میں ڈجنل مردم شماری کا آغاز انیس سو پچاس یا دوہزار تیس دوہزار تیس بل گیٹس کا پاکستان میں دورہ انیس سو چالیس یا دوہزار بائیس دوہزار بائیس اردو میں قرآن کا پہلا منظوم ترجمہ سیماب اکبر آبادی یا منیر نیازی منیر نیازی غلط اسلامی ملک سنگال ایشیا میں یا افریقہ میں افریقہ میں ابتدائی طور پر پی آئی اے کا نام اورینٹ یا اتحاد اورینٹ سب سے بلند ترین مجسمہ انڈیا یا جاپان جاپان غلط خلیجی ممالک کس دولت سے مالا مال ہیں گندم یا تیل تیل قرارداد پاکستان کا اردو ترجمہ ڈپٹی نزیر یا مولانا زفر علی مولانا زفر علی مشہور سیہ ابن بطوتا نیپال سے یا مراکش سے مراکش ٹھیک آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کیا کہلاتی ہے ڈائیٹ یا فیڈرل پارلیمنٹ ڈائیٹ غلط جوپیٹر میں تقریباً کتنے سیارے ہوتے ہیں نو یا نوے نو 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 غلط ہو گیا جواب نوے ہوتے ہیں کیا ہوا سر آپ کے خیال میں سر آپ کے اور آپ کے نمبر ہو گئے برابر دونوں کے نمبر ہے ایک سو اسی ایک سو اسی ٹھیک ہے سر اب ایسا کرتے ہیں کہ دونوں اپنے منے طرف بزر بجا لیں ایک دفعہ ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں ایک سوات ٹھیک ہے اور جو پہلے بزر بجا دے وہ جواب دے دیں لیکن اگر بزر بجایا غلط جواب دیا تو مائنس چین ہوگے تو اگلا ویسی جیت جائے گا ٹھیک ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کچھ نہ کی کر کے بھی جیت جائے بزر بجا بغیر بھی یعنی یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بیجن سین سو تیار ہیں کریں سوال جو اس سوال کا صحیح جواب دے دے گا وہ جیت جائے گا ٹھیک ہے میں ابھی سے آپشنز ابھی بتا رہوں ٹھیک ہے پھر سوال کروں گا مدہ ٹیرسا یا ملالا یوسف یہ آپشنز ہیں اب سوال ہے سب سے کم عمر کس نے مجھایا ملالا سب سے کم عمر تو ملالا نہیں ہونا ہے یہ جواب ٹھیک ہے آپ کا صحیح ہے آئے 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 تو لیکن بھئی سر نے تھرور آؤٹ بہت اچھا کھیلا تالیاں ہویا بہت ہی اچھا کھیلا زبردست آخر میں آخری رام نیو نے بہت اچھا کھیل لیا آپ رہے گا لیکن تقریبا نمبر برابر ہی ہیں یہ کیا کیا یہ ہے واسیم بھائی یہ کیا کیا یہ ہے کوئی بات نہیں پانچ روزے ہو گئے ان میں سے کوئی بات نہیں ان کو بائیک مل رہی تھی وہ آلموس جیت گئے تھے اور آپ نے یہ کیا کر دیا نو پرابلم نو ان سے پوچھے نا ان کے ہوگی ساتھ ہوگی پرابلم ہاں اب یہ پولس میں آپ کو نظر آگئی تھی جس طرح بیچ میں ان کا بھی وزر خراب ہو گیا تھا لیکن وہ لائٹ ہمیں نظر آگئی تو وہ انشاءاللہ ہم انسانیں غلطی ہو سکتی نہیں کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کو کوئی بس نہیں آپ نے دل جیت لیا ہمارے سار بہت ساری تالیاں میں یاد ہیں ہمارے تینوں کنٹسٹنز کے لیے ایک بریک کے بعد ہم دوبارا حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ موسیقی